عبدالحفیظ جون پوری کی توبہ کا واقعہ یہ بھی مشہور شاعر تھے اور بہت شراب پیتے تھے جب توبہ کی توفیق ہوئی تو حضرت ثانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت بھی اس طرح ہوئے کہ چند دن پہلے خانکہ میں قیام کیا تھوڑی تھوڑی سی داڑی آگئی تھی جس دن بیعت ہونا تھا اس دن داڑی کو صاف کر کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب توبہ ہی کرنی تھی تو پھر داڑی کے نور کو کیوں صاف کیا تو عرض کیا حضرت آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں اور مریض کو اپنا پورا مرض حکیم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح نسخہ تجویز کرے اب وعدہ کرتا ہوں کبھی داڑی نہیں مرناؤں گا پھر حضرت ثانوی رحمہ اللہ ایک سال بعد جون پور تشریف لے گئے تو ان کی داڑی خوب بڑھ چکی تھی حضرت نے فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی عبدالحفیظ جون پوری ہیں جو تھانا بھون بیعت کے لی گئے تھے موت سے تین دن پہلے ان پر ایسا خوفِ الہی تاری ہوا کہ تڑپ تڑپ کر ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف جاتے اور ہدھی رو رو کر جان دے دی اور اپنے دیوان میں یہ اشار بڑھا دیئے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شانِ ستاری تو دیکھو جگر مراد آبادی کی توبہ کا واقعہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب مجزیلہ اپنے موائز میں فرماتے ہیں کہ وہ بڑے مشہور شاعر تھے اور بے حد شراب پیتے تھے اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعروں میں سے اٹھ کر چلے جاتے بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ انہیں کو تو بے حساب پی لی ہے اب ہے روزہ حساب کا دھڑگا بڑی عجیب بات ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی اپنے دیوان میں اس شعر کا اضافہ کر چکے تھے چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوگا جب ان پر اللہ کا خوف تاری ہوا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجزوب رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کہ میں کیسے توبہ کروں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حکیم الامت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں چلو چنانچہ حاضر ہوئے اور توبہ کی اور حضرت سے چار دعاوں کی درخواست کی پہلے نمبر پر کہ میں شراب چھوڑ دوں داڑی رکھ لوں حج کا رہا ہوں اور اللہ تعالی میری مغفر فرما دیں حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی نے تین دعایں تو دنیا میں قبول فرمائی اور چوتھی کے بارے میں خود جگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ بھی قبول فرما لی ہوگی چنانچہ داڑی رکھ لی اللہ تعالی نے حج بھی نصیب فرما دیا اور شراب بھی چھوڑ دی جب شراب چھوڑی تو بیمار ہوگے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ آپ مر جائیں گے انہوں نے پوچھا کہ اگر پیتا رہوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا ڈاکٹروں نے کہا کہ دو چار سال تک زندہ رہ سکتے ہو فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ دو چار سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت کے سائے میں مر جاؤں لیکن اللہ نے پھر صحت بھی دی اور کئی سال تک زندہ رہے ایک بار میرٹ میں تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانگے والا یہ شہر پڑھ رہا تھا چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوگا اور اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ داڑی والا توپی والا اور سنت لباس میں ملبوس جگر مراد آبادی ہے اور وہ یہ شہر سن کر رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے ایک پسندیدگی کے اظہار سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے